اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب آج کی یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کینیڈا میں اوبر چلانا چاہتے ہیں یا اوبر چلا رہے ہیں اگر کوئی نیا ڈرائیور اوبر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو اس کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوگی سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ گاڑی کونسی لی جائے گاڑی آپ نے اوبر ایکس ایل اگر چلانی ہے تو بھی گاڑی ہائیبریڈ ہونی چاہیے اگر اوبر ایکس چلانی ہے تو بھی گاڑی ہائیبریڈ ہونی چاہیے گاڑی یعنی کہ گاڑی کسی بھی کمپنی کی لیں کوئی بھی گاڑی لیں لیکن گاڑی جو ہے وہ ہائیبریڈ لینی چاہیے تاکہ اس کی فیول جو ہے آپ کو اس کی فیول ایوریج کم بھی ہو تو آپ کا گزارہ ہو جائے کیونکہ سٹی میں تھرٹی سے فورٹی اس کی سپیڈ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کی گاڑی اگر ہائیبریڈ ہوگی تو وہ ہی آپ کے لیے مفید ہوگی برنا آپ کو آپ کا بہت فیول لگے گا دوسری بات یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرنٹو میں یعنی کہ جی ٹی اے میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اپنا پی ٹی سی لائسنس ضرور بنوائیں اگر آپ کے پاس پی ٹی سی لائسنس نہیں ہے تو آپ ٹرنٹو کے کسی بھی ایریے میں یعنی کہ اس کے جو ٹرنٹو سٹی کے جو پارس ہیں ان میں جائیں گے تو آپ کی اوپر نہیں چلے گی آپ کو وہاں پر ڈراب تو کر سکتے ہیں لیکن بزنجر وہاں سے پک نہیں کر سکتے تو لہٰذا اگر آپ نے جی ٹی اے میں گاڑی چلانی ہے تو اپنا پی ٹی سی لائسنس جو ہے وہ لازمی بروائیں پہلی بات ہوگی کہ گاڑی کونسی لیں دوسری بات ہوگی پی ٹی سی لائسنس ضرور بنوائیں اور تیسری بات جو سٹی ہے کونسی سٹی بہتر ہے جو جہاں کینڈا میں اوپر چلانے کے لیے وہ زاری سی بات ہے سٹی ٹرنٹو بہتر ہے ٹائم بھی آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر سرج کے بغیر آپ دن کے وقت سٹی میں چلے جاتے ہیں تو بغیر سرج کے آپ کو پانچ جو کلومیٹر ہے اس کی رائیڈ کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ چالیس میرٹ آپ پانچ کلومیٹر پر لگائیں گے جو بلکل فائدہ نہیں دے گا آپ کو تو اس لیے دن میں بغیر سرج کے اگر آپ کو سٹی میں کام کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ سٹی سے باہر کسی اور سٹی میں کر لیں وہ اس کار برو چلے جائیں برہمٹن چلے جائیں میسیس آگا میں یا وان ویڈ سائنٹ چلانے وہ بہتر ہے تو بغیر سرج کے سٹی کے اندر کام کرنا بلکل آپ کو فائدہ نہیں دے گا بغیر سرج کے آپ سٹی میں کام نہیں کریں ہاں اگر رات دس بجے کے بعد آپ سٹی میں کام کریں تو وہ بھی وہ بھی ٹھیک ہے رات دس بجے کے بعد کر سکتے ہیں اور ائرپورٹ پہ کب جائیں ائرپورٹ پہ رات کو آٹھ بجے سے کے بعد اور رات دو بجے دو تین بجے تک ائرپورٹ ٹھیک ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو رات کو دو تین بجے کے بعد یعنی کے رات کو آٹھ بجے کے سوری رات کو آٹھ بجے کے بعد ائرپورٹ پہ جائیں اور رات کو دو تین بجے تک ائرپورٹ پہ کام ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ اتنا کام بہتر نہیں ہوتا اور چوتھی بات ہوگی آپ اپنی اوپر کی ایپ اوپر ایپ کی ریٹنگ بہترین رکھیں یعنی کہ اس کی ریٹنگ ٹھیک رکھیں اگر آپ کی ریٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا آپ کو رائیڈیں بھی شاید کام آئے ہیں اور یہ ہے کہ دوبارہ آپ ائرپورٹ پہ اگر ڈراب کرتے ہیں تو فوری آپ کو رائیڈ وہاں سے ائرپورٹ ڈراب کرنے کے بعد فوری رائیڈ نہیں ملے گی پانچویں اور یہ اس چیز کا آپ لوگ بہت خیال کریں کہ جو آپ کو ڈیسٹینیشن ملتی ہے تو ڈیسٹینیشن آپ ضرور استعمال کیا کریں یعنی کہ آپ اگر اوشوا سے لے کے ہمیلٹن تک اپنی ڈیسٹینیشن کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں وہاں سے ہمیلٹن سے اوشوا تک چلے جائیں تب بھی آپ کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں ڈیسٹینیشن ضرور استعمال کیا کریں اور صرف اور صرف اوبر نہیں استعمال کرنے لیفٹ بھی استعمال کرنے کیونکہ لیفٹ میں پریلٹی موڈ مل جاتا ہے تیرہ گھنٹے کا وہ پریلٹی موڈ ہوتا ہے اور اگر تیرہ گھنٹے آپ پریلٹی موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رائیڈ پہ رائیڈ آتی ہے ایک رائیڈ کینسل ہوگی اگر ایک رائیڈ آپ کی ختم نہیں ہوگی اسی دوران آپ کو کیوں رائیڈ آ جائے گی یعنی کہ پریلٹی موڈ اپنا استعمال ضرور کیا کریں لیفٹ کے اندر اور کیونکہ جن دنوں میں اوبر بیزی نہیں ہوتی تو تب بھی پریلٹی موڈ بہت فائدہ دیتا ہے لیکن جن دنوں میں جن کے کام زیادہ ہو تب تو اوبر ہی استعمال کرنے چاہیے کیونکہ اس کی سرج بغیرہ مل جاتی ہے اگر اوبر میں سرج بغیرہ نہ ہو تو پریلٹی موڈ آپ کو بہت فائدہ دے جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوبر پر آئی ڈی نہیں آتی لیکن آپ کو جو لفٹ کا پریلٹی موڈ ہے وہ اس کا بہت فائدہ دیتا ہے یہ پانچ پوائنٹ تھے ان کا خیال کریں انشاءاللہ آپ کو اوبر میں آپ ٹھیک پیسے بنا سکیں گے ایک تو گاڑی ہائیبرن لیں دوسرا پی ٹی سی لائسنس لازمی برویں تیسرا جو ہے اپنا سیٹی ٹرنٹو ہے لیکن اس کے ٹرنٹو سیٹی میں جانے کا جو اس کی ٹائمنگ ہے اس کا خیال رکھیں ائرپورڈ پہ کب جانا ہے اس چیز کا خیال رکھیں اور چوتھے نمبر پہ اپنی ریٹنگ ٹھیک رکھیں اور پانچوے نمبر پہ اپنی ڈیسٹینیشن کو استعمال کیا کریں جب آپ کہیں دور چلے جاتے ہیں تو واپسی ڈیسٹینیشن لگا کے آئیں تاکہ آپ کو واپسی کرائے ڈا جائیں ویسے بھی کہیں دور جانا ہو تو ڈیسٹینیشن لگا کے جائیں آپ کو اپنا کام بھی کرتے جائیں گے اور اپنی ڈیسٹینیشن جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی پہنچ جائیں گے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور مزید کسی کا سوال ہوگا تو وہ مجھے کوئنٹس کیجئے گا میں اس کا ضرور جواب دوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل کریں تینکیو